تو سینیریو یہ تھا کہ ہمارے پاس پہلا ایک انڈیکس کا پیش تھا جو کہ کچھ کنیکشن کے بعد کچھ اس طرح کا تھا دوپر ہم نے اس میں ایک کنفگ کی فائل اٹیج کی دی نیچے ہم نے ایک کیوری چلائی دی select all from products اور کیوری رن کی دی اس کے بعد ہم نے کیوری کو فیچ اس کے بعد اس کو فیچ کروایا تھا جو ہمارے پاس ڈالر ایسکویل کی کیوری دی اور ہماری جو products موجود تھی product کے table میں وہ ساری یہاں پہ display ہو گئی تھے اس کے بعد جب میں اس پہ add to card پہ click کروں گا تو یہ card.php کے پیش پہ جائے گا کیا لے کے جائے گا card.php پہ جاؤ اس product کی id لے کے جائے گا id کے variable میں اور ایک action کا variable لے کے جائے گا action کے اندر action equal to add action کے اندر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ product کیا ہو رہی ہے ہمارے card کے اندر add ہو جائے گی یا action میں میں ایک value بھیج رہا ہوں add اس کا purpose آپ کو card کے پیج میں سمجھ میں آئے گا کہ جب بھی کوئی user کسی بھی product پہ click کرے گا تو action کے اندر action ایک variable ہے اس کے اندر value کے جائے گی add کی value ہو جائے گی تو جب ہم card کے پیج پہ آتے ہیں یا یہاں پہ دیکھیں click کیا اور ہم اس پیج پہ آتا ہے تو دیکھیں card.php کے پیج پہ آئے id میں کیا لے کے آئے product کی id 2 اور action میں کیا لے کے آئے ہیں ہم add دو چیزیں ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں card کے پیج پہ جب ہم card کے پیج پہ پہنچیں یہاں پر بھی ہم نے سب سے پہلے اپنے config کی فائل اٹیج کی اس کے بعد if we set dollar under this code request کے اندر اگر id آ جائے یہ کس id کی بات کر رہا ہے جو کہ ہم نے anchor tag میں بھیجی تھی یہ والی id اس کی بات کر رہا ہے اگر یہ id ہمارے پاس آ جائے تو اس کو dollar id کے variable میں رکھ لو اور جو action ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو dollar action کے variable میں ڈال دو action یہ والا action variable ہے اور یہ کس میں اس کی جو value ہے وہ کس میں رکھ دو action کے variable میں رکھوں ٹھیک ہے تو میرے پاس id کے اندر two آ گیا اور action میں add آ گیا یہاں پہ یہی پتہ چل رہا ہے نا id میں id number two آئیے اور action میں کیا آیا ہے add دو variable آئیں and کے sign کے ساتھ and کا مطلب ہے ایک اور variable میں ایک سے زیادہ variable تین بھی بیچ سکتا ہوں چار بھی بیچ سکتا ہوں وہ end کا sign لگ لگ کے آتے رہیں گے اس کے بعد اچھا اس کے بعد نیچے میں نے لگایا ہے switch switch اس لیے لگایا ہے switch statement اس لیے لگائیے کہ switch میں نے dollar action رکھا اور آپ کو پتہ ہے switch کے اندر cases ہوتے ہیں آپ کے پاس case آتے ہیں کہ اگر condition میں add ہوا تو یہ والا کام کر دو اگر add کی جگہ product کو remove کروانا چاہے گا تو case اس کے لیے الگ ہم بنائیں گے اور اور اگر پورے card کو clean کرنا چاہے گا تو اس کے لیے case ایک different case ہوگا ٹھیک ہے سمجھ آئی بات نشازیہ بھی اس کی LCD بن کر دیجئے برابر واضح سوچتا ہوں تو آج ہے آج ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلا case ہے ہم نے case بنایا add اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ اگر میرے پاس if is set dollar underscore session card کا ایک variable ہے اس میں اگر یہ والی ڈی پہلے سے موجود ہے تو کیا کرو اس میں اس ڈی میں ایک کا اضافہ کر دو یعنی کہ اس کی جو value ہے اس میں ایک کا اضافہ کر دو اور اگر پہلے سے موجود نہیں ہے تو session میں یہ ایک session card کا ایک variable ہے اس کا جو index ہے ڈی اس کو کتنے کے برابر کر دو اس کی value کس کے برابر رک دو one کے برابر رک دو یہ last class میں اس کو بہت details سے ہم نے بات کی تھی اس پہ ٹھیک ہے اب اس پہ آگے چلیں اگر مزید یہ والا else یہاں پہ بن ہو رہا ہے اور یہ یہاں پہ اب ہم مزید اس میں cases بنائیں گے ایک case کے بعد کیا چیز آتی ہے جب second case شروع کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے کیا لگاتے ہیں جب first case ختم ہو جاتا ہے break لگاتا ہے good پہلا case ختم اس کے بعد آپ نے کیا لگا دیا break اب second case آپ کا شروع break کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آگے کی چیزوں کو توڑنا break کر دینا ختم کر دینا اگر یہ والا case true ہو جاتا ہے تو نیچے کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی break ہو جائیں گی اور اگر یہ case true نہیں ہوتا تو پھر یہ break کام نہیں کرے گا پھر یہ آگے جائے گا ٹھیک ہے second case بناتے ہیں remove second case ہم نے بنایا remove اس کے اندر دیکھیں ہم کیا لکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں if اس میں ہم if نہیں لگاتے ہیں ہم اگر remove آ جائے تو کیا کرو ایک کی session card میں جو یہ ڈی اس میں سے کیا کر دو ایک کی کمی کر دو اور ایک وقت کمی کر کر کے ایسا وقت آ جائے گا کہ بلکل product کس کے برابر ہو جائے گی zero کے برابر ہو جائے گی تو میں نے یہ کہا if ڈالر انڈریسکورٹ session میں جو card کی ڈی ہے وہ اگر برابر ہو جائے گی اس کے zero کے ٹھیک ہے تو کیا کرو پھر کیا کریں گے unset کر دیں گے اس کو سمجھ میں آیا بات اس product کو کیا کر دیں گے ہم پھر ختم کر دیں گے unset کر دیں گے اگر zero کے برابر ہو گی تو وہ product ختم ہو جائے گی اس کے بعد clear پھر اس کے بعد break ایک option ایک case ہمارے پاس یہ ہوگا کہ وہ پورا card کو empty کرنا چاہ رہا ہے وہ کچھ بھی خریدنا نہیں چاہ رہا تو اس condition میں کیا ہوگا clear card والی condition بہت ہی آسان ہے یہ تو اس condition میں ہم کیا کریں گے پورے card کو empty کر دیں گے پورے session card کا جو variable ہے اس پورے variable کو empty کر دیں گے سمجھ آئیے والی بات یہاں تک کوئی سوال کسی کا یہاں تک تو بالکل کیجئے یہ complete ہو گیا ہمارا switch statement complete ہو گئی ہے یہاں پر کسی کوئی سوال ہے تو کیجئے یہ اوپر سے آ رہا ہے نا local variable ہے local variable ہے dollar action تو ابھی یہاں پہ یہاں پہ وہ تو request وہ تو آپ کا global variable ہے dollar ہے وہ تو میں نے get method کے دوروں وہاں سے بھیجائے نا action ایک variable بھیجائے میں نے get method کے دوروں اس میں add بھیج دیا اور وہ یہاں آیا میں نے اس کو action کے variable میں ڈال دیا اس کے اس کی value کو کیا problem ہے اس کا دیکھو جب تک program کی logics کو نہیں سمجھو گے نا program کو کوئی بھی program بنانے سے پہلے اس کو physical scenario اس کا دیکھا کرو جب physical scenario جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کا آپ کو functional scenario بھی سمجھ نہیں آئے گا physical scenario یہ ہے کہ آپ کو last time عریف بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا تھا بلکہ اور بہت سارے لوگ تھے میں نے تین چار websites بتائیں تھی میں لگا یہ websites دیکھیں ان کے scenario کو دیکھیں عریف نے دو منٹ بعد مجھے بتا کیا بولا سر میں نے دیکھ لیں مجھے بتاؤ چار پانچ سے چھ ویب سائٹ بتائیں تھی چھ ویب سائٹ دو منٹ میں دیکھ سکتے ان کی پورے process اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ دو منٹ میں مجھے ٹھیک دو منٹ بعد بولا کہ سر میں نے دیکھ لیں دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کے process کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے process کو سمجھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے for example process یہ ہے کہ ایک shopkeeper ایک product آپ کسی store سے کوئی چیز خرید رہے ہیں آپ کیسے خرید رہے ہیں اس کا ایک process ہے آپ امتیاز store سے کوئی product خرید رہے ہیں اس کا ایک process ہے نا کہ آپ انٹر ہوتے ہیں products کو اپنی basket میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے basket میں رکھتے ہیں step by step ہر ڈور پہ جا کے ہر window میں جا کے product کو اپنی basket میں رکھتے ہیں اور پھر جا کے آپ اس کو counter پہ لے جاتے ہیں اور جا کے پھر وہاں سے اس کو check out کرتے ہیں اور آپ پھر payment کرتے ہیں تو وہی چیز ساری یہاں پر ہے کہ آپ نے ہر بار کیا کرنا ہے product کو یہاں سے add کروانا ہے وہی کام کر رہا ہے ہم لوگ دیتے ہیں چھوٹیاں کر کر کے آو گئے اور پھر پریشان کرو گئے تو یار کیا فائدہ دیکھو یار action کے variable میں تین چیزیں آ سکتی ہیں ہم نے یہ کہا last time ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے card آپ کو دکھایا تھا اور اس میں کہا تھا کہ یہاں پر user product کو add بھی کرا سکتا ہے remove بھی کرا سکتا ہے اور ختم بھی کر سکتا ہے تو one step پہ تین کام کر رہا ہے تو ایک condition میں تین چیزیں جا رہی ہیں تو تین چیزیں جا رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے first condition use کروں گا نہیں second use کروں گا نہیں second میں تو صرف دو چیزیں ہو سکتی ہیں if یا else first condition میں صرف اگر اور third condition یا switch condition میں میں جتنی چاہیں اس کے اندر conditions لگا سکتا ہوں دو سے زیادہ conditions لگا سکتا ہوں تو اس لئے میں نے یہ use کیا مجھے تین conditions use کرنی تھی میں نے کہا یا تو product add ہو سکتی ہے یا product کی وہ remove کر سکتا ہے یا وہ product کو بلکل پورے card کو clear کر سکتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں لینا clear ٹھیک ہے تو اس وجہ سے switch use کی ہے سمجھ آئی بات سمجھ آئی بات ابھی کرائیں گے یہ یہ کرائیں گے نا ابھی میں نے پہلے سے بنا دیا ٹھیک ہے یہ ابھی ہم یہ چیزیں ابھی بالکل ہم نے نہیں بنائی ہیں لیکن یہ ابھی ہم بنائیں گے بھیجیں گے لیکن یہ ہم main page سے نہیں بھیج سکتے کبھی بھی main page پہ user add to card باتیں نہیں کریں آپس میں آپس ہی conversation کیوں ہو رہی ہے کبھی بھی main page سے میں minus add to card تو نہیں کر سکتا main page سے میں add to card ہی کر سکتا ہوں تو main page سے صرف add ہی آسکتا ہے subtract نہیں آسکتا تو subtract میں card کے پیش پہ رہتے بھی کروں گا اور remove بھی clear card بھی میں card کے پیش پہ رہتے بھی کروں گا اچھا اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے product add کی تھی اس وقت وہاں سے بھیجی تھی میں یہاں پہ condition لگا رہا ہوں دیکھیں گا اچھا میرے پاس variable ہے session کا variable ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اس کو last time ہی ہم نے discuss کیا تھا array کو retrieve کرنے کے لیے کون سا loop use کرتے ہیں ہم لوگ for each associative array کو loop use کرنے کے لیے میں تو کوئی سا بھی use کر سکتے ہیں لیکن associative array کے لیے for each کا loop use کرتے ہیں f o r e a c h میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس dollar underscore session کے اندر جو کیا ہے card یہ session variable ہے نا میرا array variable ہے session card as dollar id اس کے بعد ہم کیا لگاتے ہیں اس کی dollar value ایسی ہی نکالتے ہیں نا ایسی ہی نکالتے ہیں نا for each کا loop یاد ہے بھول گئے ہیں یاد ہیں چلیں اس کو بھی چھوڑتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے print out کر آتے ہیں for each کے loop کو وہ for each کے لوگوں کہہ رہا ہوں session کو اپنے session card کو پیری بھی لگا لیتا ہوں ایک دم highway پہ نہ چڑھا ہوں آپ کو ڈالر انڈری سپورٹ سیشن میں card print underexcode r ڈال ہو گیا اس کو چھوڑے ارے یاد ارے نئی unsaid اس کو نہیں کر دیا بھائی میں نے کہاں لکھ دیا اس کو ٹھیک ہیں سہی ہیں انسیٹ تو جب کیا نا کہ جب میں کلیئر کارڈ کرانا میرے پاس دیکھیں آپ کہیں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کے پاس تین کنڈیشنز ہوتی ہیں یا تو آپ ایک پروڈکٹ کو خریدتے ہیں آپ نے فور اگزیمپل ایک ونڈو پہ گئے آپ نے دو سرف کے ڈبلو ڈالیے کہ مجھے دو خریدنے ٹھیک ہے اس کے بعد تو یہ تو ہو گیا ایڈ اس کے بعد آپ نے بولا نہیں یار دو نہیں مجھے ایک چاہیے تو آپ نے ایک واپس رکھ دیا تو یہ ہو گیا ریموف اس کے بعد آپ نے یہ بولا کہ آپ نے اور بھی بہت سارا سامان لیا تھا سرف کے ساتھ آپ نے اور بھی گھی تیل پتہ نہیں کیا کیا لیا پھر آپ نے بولا نہیں یار مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ لوگ سب مہنگا دے رہے ہیں سب خراب سودا ہے آپ کا کچھ نہیں چاہیے مجھے تو پھر وہاں پہ آپ لوگ کیا کر دیں گے اس کنڈیشن میں کلیئر کر دیں گے تو آبے آپ کے پورا کارڈ آپ کا انسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے ابھی دیکھیں ذرا یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو ٹو اور ون یہ بھی کتنی بار ہے دو بار اور یہ بھی کتنی بار ہے دو بار بیگ کرتا ہوں آپ اب دیکھیں پروڈک نمبر ون کتنی بار ہو گئی تین بار اور پروڈک نمبر ٹو کتنی بار ہو گئی دو مرتبہ اب پروڈک ون پہ دوبارہ میں اب پروڈک ون کتنی بار ہو گئی چار مرتبہ سمجھ میں آیا یہ کہ ہر بار کون سا والا کام ہو رہا ہے یہاں سے مجھے بتاؤ گے یہ والا ہو رہا ہے نا فرس ٹائم پہ کیا کیا اس نے ایک کے برابر کر دیا اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم میں کلک کر رہا ہوں تو اس میں انکریمنٹ ہو رہا ہے مطلب آئی ڈی آپ کی یہ ہے پروڈکٹ آئی ڈی یہ ہے اور یہ اس کی ویلیو ہے کہ اتنی کوئنڈیٹی ہے اس کی یہ اس کی کوئنڈیٹی ہو گئی سمجھ آیا ہے یہ اس لیے آپ کو میں نے یہ کروا دیا اس کی نیٹ تو تھی نہیں اب اس کو فوریج کا لوپ لگاتے ہیں ڈالر اندر اس کو سیشن میں آپ کے پاس کیا آگیا کارڈ ایز ڈالر آئی ڈی اور ڈالر ویلیو ٹھیک ہے مطلب آئی ڈی میں کیا ہوگی اس کی پروڈکٹ آئی ڈی اور ویلیو میں کیا ہوگی اس کی کوئنڈیٹی یہ چیز ہوگی نا بلکل آئی ڈی میں یہ پروڈکٹ آئی ڈی ہوگی اور کوئنڈیٹی میں کیا ہوگی ویلیو میں کیا ہوگی اس کی یہ والی نمبر چار جو آ رہا ہے اس کی کوئنڈڈیٹی ہوگی ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کو ون اور فور تو نہیں دکھانا نا یوزر کو تو میں نے پروڈک کا نام دکھانا ہے یوزر کو میں نے کیا دکھانا ہے پروڈک کا نام تو اب دیکھئے گا زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا یہ اب آگے یہاں پر تو میں ایک کام کرتا ہوں اس لوب سے پہلے میں ایک ٹیبل بناتا ہوں اس ٹیبل میں ایک راو اور اس راو کے اندر میں کہتا ہوں مجھے کہہ چاہیے سیریل ڈوٹ نمبر پروڈک کی ایمیج پروڈک کی ایمیج کے بعد اس کے پرائیس کوائنٹیٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ایکشن ایکشن کا مطلب پلس یا مائنس اور ٹھیک ہے صحیحے تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ بنا لیا اور اس لوب کے بعد ہم نے اس ٹیبل کو کلوز کر دیا ٹھیک ہے اب اس لوب کے اندر ہم کیا کریں گے اس لوب کے اندر ہم ویلیوز دکھائیں گے یہ تمام سیریل نمبر کیسے آئے گا آپ کو پتا ہے کہ میں ایک ویریبل ڈیکلیئر کر دوں یہاں پہ لوب سے پہلے ڈالر آئی ایکول ٹو ون ٹھیک ہے اور ہر بار یہ کیا کرے گا ایک ایک کا اضافہ کرتا رہے گا ایمیج کیسے آئے گی ایمیج کیسے آئے گی یہ آئے گی میں جب تک کیوری نہیں چلا ہوں گا تو پروڈکٹ کی ایمی جائے گی نہیں آئے گی تو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پر جب بھی ایک چکر گھومے گا پہلی پروڈکٹ لے کے آیا تو وہ ایک یعنی کہ ڈیٹا بیس میں جائے گا اس ٹپل کو سیلیکٹ کرے گا کیسے کیوری چلے گی یہاں پہ اس میں ہم کہیں گے سیلیکٹ آل فرام پروڈکٹ اب یہ مجھے دیکھنا پڑے گا میں نے پروڈکٹ رکھا تھا یا پروڈکٹس رکھا تھا پروڈکٹ رکھا تھا سیلیکٹ آل فرام پروڈکٹ ویئر آئی ڈی یہ والی آئی ڈی برابر ہو جائے کس کے اس والی ڈالر آئی ڈی کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس رو کو ہم لوگ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو رن کر دیں گے مائی سیکوال آئی انڈر اسکور کیوری دو آرگیومنٹ ڈالر کون ڈالر کیوری اس کو ایک ویریبل میں ڈال دیں اس کے بعد اس کو فیچ کرا دیں یہ ویریبل میں رکھ دیں لوپ چلا دیں اس میں بھی اچھا 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 لوپ اس میں آپ لوگ یہاں پر لوپ نہیں چلائیں گے کیونکہ لوپ آلڈی آپ کا باہر چل رہا ہے ٹھیک ہے لوپ آپ کا باہر آلڈی چل رہا ہے تو یہاں آپ لوگ لوپ نہیں چلائیں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی ایمیج آپ کی ایمیج کہاں سے آئے گی ایمیج کے فولڈر سے میں اس کو پہلے ایسے رہا آتا ہوں ٹھیک ہے ایمیج کا سائز ڈیفائن کر دیں پرائیس پرائیس بھی ڈیٹا بیس سے آئیں گے اس پروڈک کے قوائنٹیٹی قوائنٹیٹی کہاں سے آئے گی قوائنٹیٹی کہاں سے آئے گی ویلیو ایڈ اور سبٹریکٹ یہ دو بٹن بن جائیں گے ٹھیک ہے سبٹریکٹی کہاں سے آئے گی اوکی ہو گیا سمجھ آیا کتنی قوائنٹیٹی ہے اس کی دو اور پروڈکٹ اور اس کا ٹوٹل بھی تو کریں سب ٹوٹل کس سے پہلے میں نے لگا ہے ایکشن سے پہلے ہم نے پرائیس کو ملٹیپلائے کر دیا ویلیو سے تو ہم آپ پاس ٹوٹل آ جائے گا آٹھ سو دو بار کتنے ہو گئے سولہ سو ایک ہزار چھ مرتبہ تو کتنے ہو گئے چھ ہزار اب ان کو مائنس اور پلس کرنا ہے ہم نے پلس پہ پلس ہو جائے اور مائنس پہ مائنس ہو جائے یہ کیسے ہوگا دیکھئے گا کس پہ جاؤ کارڈ ڈارڈ پی ایش پی کے پیچ پہ لے کے جاؤ آئی ڈی میں کیا لے کے جاؤ ایڈ لے کے جاؤ سوری آئی ڈی میں کیا لے کے جاؤ پروڈک کی آئی ڈی ڈالر رو کی خالی ڈالر آئی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس دونوں چوائی سیس ہیں ڈالر آئی ڈی بھی لکھ سکتے ہیں خالی اچھا یہ لے کے جاؤ اور اینڈ اس کے ساتھ کیا لے کے جاؤ ایکشن میں ایڈ ایٹ یہی کام یہاں پہ کرو یہاں پہ کیا لے کے جاؤ ایکشن میں ریمو اچھا دیکھئے گا اس پہ کلک کیا پروڈکٹ کام ہو گئی دوبارہ کام ہو گئی اوپر والی تو نہیں کام ہو رہی نا اس پہ کلک کیا بڑھ گئی پروڈکٹ اس پہ کلک کیا بڑھ گئی اور بڑھ گئی اچھا یہ پرائیز ہی بڑھنا ہے یہ بھی دیکھیں 800 x 4 3200 سمجھ آیا یہاں تک سب لوگوں کو اچھا ٹیبل ختم ہونے سے پہلے لوب کے بعد اس کو بھی میں یہاں پہ ختم کر دوں جی یہاں پہ میں یہ کہہ دیتا ہوں continue shopping اس پہ کلک کرنے کے بعد user کہاں جائے گا main page پہ اس کے بعد آپ کے پاس کیا آ گیا price price ہم نیچے دکھائیں اس کے بعد ہم کہتے تھے clear card کہ میں نے کچھ بھی نہیں خریدنا clear card تو دیکھیں اس کے لیے میں کیا کروں گا card dot php کے پیچ پہ جائیے کیا لے کے جائیں گے کیا لے کے جائیں گے action میں clear دیکھیں جس سے کیا ہوگا یہ والا آپ کا کام یہ والا کام ہو جائے گا unset ہو جائے گا پورا card اچھا جب یہ کام ہو ایک چیز اور دیکھیں جب یہ والا کام ہو تو اس کے بعد کیا کرو اس پیچ پہ رہنے کی ضرورت ہے پھر اس کو وہ قابل ہے اس کے کہ اس کو اس پیچ پہ رکھا جائے مزید پھر آپ کوئی دکان میں یہ کہتا ہے کھڑو کہ یار مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کیا کہہ دیتے ہیں باہر جاؤ ملک سے باہر نہیں اپنی شاپ سے باہر مین پیچ پہ باہر کھڑے ہو جاؤ و ونڈو کو دیکھتے رہو بس سہیے اچھا سب ٹوٹل یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں چا کہہ دیتا ہوں ٹوٹل ٹوٹل مطلب گرینڈ ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل کیسے نکالیں گے تمہارا موبائل چھین لوں گا میں کسی دن بتا رہا ہوں اچھا اس کے بعد یا صرف چیک آؤٹ لکھ لیں چیک آؤٹ چیک آؤٹ کا مطلب کیا ہے یا پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ یا پروسیڈ اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے آپ کہاں جائے گا آؤڈر کنفرمیشن کی طرف جائے گا آؤڈر کنفرمیشن میں آج نہیں بناوں گا آج آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں گے کیونکہ مجھے پتا ہے آؤڈر کنفرمیشن میں لے جاؤں گا تو آپ لوگ آج کیا ہو جائیں گے تیوز اڑ جائے گا آپ لوگوں کا تیوز اڑ جائے گا سب لوگوں کا تیوز نہیں اڑوانا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے جی تو گرینڈ ٹوٹل آپ لوگ بتائیں گے اس میں لگائیں گے کیسے لگے گا یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی لوجک چھوڑ کے جا رہا ہوں ہیں یہاں پہ کہ آپ لوگ بتائیں گے کہ گرینڈ ٹوٹل آگے کیسے یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا آج کا ٹاسک ہے اچھا دیکھیں کنٹینیو شاپنگ واپس کہاں گیا مین پیج پہ دوبارہ اس پہ کلک کیا آپ روڈک پہ دوبارہ آگئی ایک پروڈک کا اضافہ ہو گیا کلیئر گارٹ کیا تو کیا ہوگا ختم پیج پہ نہیں گیا کیوں window.location index.php ہاں اس لیے دوبارہ اچھا یہ کلیر ہوا کیا مسئلہ آگیا ہو اچھا اچھا ایک اور چیز ہے اس سے پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں چھوڑی سی ایک اور چیز ہے اس میں ایک پروبلم آئے گا آپ لوگوں پہ چھوٹا سا دیکھیں میں یہ پروڈک ساتھ ہے یہ پانچ ہے میں ایف فائیو کا بٹن پریس کروں گا تو کیا ہوگا کیا ہوگیا دونوں میں اضافہ ہوگیا میں نے دو بار پریس کر دیا دیکھیں دس سے کیا ہوگیا یہ گیارہ یعنی کہ یہ والی جس کی آئی ٹو ہے اس میں کیا ہوتا رہ گا اضافہ اب ایک بار اور فائیو کو بٹن پریس کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا یہ بارہ ٹھیک ہے تو ہم اس پروبلم کیوں گے یہاں پہ دیکھیں یہ چیز موجود ہے جب بھی یہ چیز واپس انٹر کروں گا تو دوبارہ ایک کا اضافہ ہو جائے گا تو مجھے یو آریل کیا کرنا ہوگا کلین کرنا ہوگا تو اس کے لیے نہیں ری ڈائریک نہیں کروں گا میں یو آریل کو کلین کروں گا میرے پاس ایک ٹیگ ہوتا ہے میٹا ٹیگ ریفریش ٹیگ کہلاتے ہیں اس کو میٹا ریفریش کنٹینٹ کارڈ ڈوٹ زیرو ٹائم کے اندر جاؤ کہاں جاؤ کارڈ ڈوٹ پی ایچ پی کے پیچ پہ جاؤ ٹیک ہے اچھا جب ایک کا اضافہ ہو اس وقت بھی کیا پریس کرنا ہے ہم نے یہی اچھا یہ ڈبل کوٹ ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ میرے پاس یہ بھی ہے یا تو سنگل کوٹ کر دوں اس کو یہاں یہ کر دوں سمجھ آیا پارورڈ سلیش ریموو میں کیا کروں اب تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر ہے یہاں لگا اور کلیر میں اس کو کہاں بھیج دوں ابھی تو فلال کرنے دو اس کو ایک کا اضافہ اب دیکھیں یو آر ایل آپ کا کلین ہو گیا کار ڈوٹ پی ایچ پی ایل آ تو گیا ایک آمان خواہ ریفریش کنٹینڈ ڈیرو کار ڈوٹ پی ایچ پی چلو اس لائن کو چیک کرتے ہیں ابھی اس میں کیا پروبلم ہے دو ایچ پی دو ٹھیک ہے اب اس پرابلم پہ بھی ڈسکرس کرتے ہیں فیلال آپ اس پہ کام مجھے کر کے دکھاؤ جلدی سے اور گرینڈ ٹوٹل مجھے بتاؤ کہ گرینڈ ٹوٹل کیسے نکلے گا یعنی کہ بارہ ہزار آٹھ سو اور پانچ ہزار کا ٹوٹل یہاں کیسے آئے گا یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے اس کے ساتھ اور پلس یہ بنا کے دکھانا ہے پورا دو پیجز جہاں جہاں پھسیں وہاں وہاں پھنڈ لیتے رہیں